اسلام علیکم اور جو مرنگ فرنڈز کیا حال ہے آپ سب کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا دوستو میں ابھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹا ایک دیالوگ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ساتھ تصویر اور جو دیالوگ لکھا ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ دیالوگ جو ہے یہ جو آپ کا بے آئینز کا جو شپریشن ٹائل درائے ہے جس میں پارٹنر اور پارٹنرین یا پارٹنر دو ٹھیک ہے آپس میں جو ہے ایک ٹاپک دیا جاتا ہے دونوں سٹوڈنٹس کو ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے ٹھیک ہے آج کی یہ جو دیالوگ ہے ایک مستانی یعنی ایک لیررین اور ایک سٹوڈنٹ کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے وہ ایک موضوع کے پر بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا جیسے میں نے کہا کہ اس کی تصویر اور اس کا جو ہے لکھے وڈیالوگ کے ساتھ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے ساتھ اونلائن کلاسز کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ ہماری اونلائن کلاسز چل رہی ہیں اس وقت اگر آپ اس میں آئینز یا آسوائے یا بی آئینز کی کلاسز اگر آپ اونلائن دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کا حصہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈس ایپ کا نمبر آپ کو یہاں لکھوں بن نظر بھی آجائے گا اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے جو امپورٹن لیسنز ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتے رہیں ٹھیک ہے چلیں تو کنورسیشن شروع ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کہتی ہے گھوٹن ٹاگ سارا ٹھیک ہے لڑکی کا نام سارا ہے اور ٹیچر اس کو کہتے ہیں گھوٹن ٹاگ سارا تمہارا آج کیا حال ہے کیسی ہو تم آج ٹھیک ہے وی گیٹ اس ڈیو ہوئی تے تم آج کیسی ہو ٹھیک ہے اور آگے سے جو ہے زارا کہتی ہے گھوٹن ٹاگ لیرین ٹھیک ہے میر گیٹ اس گھوٹ ٹاگ کے کہ میں بہت اچھی ہوں ٹھیک ہوں شکریہ اور سب سے پہلے جو کنورسیشن ایسی شروع ہوتی ہے حال چال پوچھ کے پھر آگے وائٹا کنورسیشن چلتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتی ہے لیرین کہتی ہے داس فرائٹ مش سوہیورن ٹھیک ہے داس فرائٹ مش سوہیورن مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے ہوئی تے شپریشن ویہ ہوئی تے شپریشن ویہ ایبر ہوبیز کہ آج ہم ہوبی کو اوپر بات کریں گے کہ آج ہم جو ہوبیز یعنی جو مشکل آیا ہے اس کو پر بات کریں گے تمہارے کیا ہوبیز ہیں تمہارے کیا مشکل ہیں آگے کہتی ہے سارا یعنی سارا کہ تمہارے کیا ہوپیز ہیں آگے کہتی ہے وہ کہتی ہے عشماغ یہ موڈالورہ میوگن ہے تو میوگن کو جب ہم عشق سارے عشماغ مالن مجھے پینٹنگ کرنا پسند ہے ان باسٹھیلن باسٹھیلن ہوتا ہے یہ بھی پینٹنگ کی طرح ہوتی ہے جو بچے ہاتھ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں بائیسپیل پینٹنگ وغیرہ کوئی سلائی کڑائی کا جو کام ہوتا ہے اس کو ہم باسٹھیلن کہتے ہیں وہ کہتی ہے مجھے پینٹنگ کرنا پسند ہے مالن ان باسٹھیلن اور مجھے پینٹنگ یعنی دستکاری پسند ہے اس سے میں بڑا شپاس کرتی ہوں بڑا مجھے مزا آتا ہے مجھے مزا آتا ہے یعنی کہ مجھے شپاس کرتی ہوں ملن ان باسٹھیلن اوکے آگے کہتی ہے لیرین کہتی ہے یہ تو بڑا زبردست ہے تمہیں کیا پسند ہے پینٹنگ کرنے میں تمہیں شوک سے خوشی سے تمہیں پینٹنگ میں کیا کرنا پسند ہے کیا کرنا پسند کرتی ہوں اوکے میں پینٹنگ کرتی ہوں یعنی شوک سے پیار سے بلومن بلومن کیا ہوتے ہیں پھولوں کو ان ٹھیرے ٹھیرے کہتے ہیں اب آپ کا بلہ کریں انیمنز کو ٹھیک ہے یعنی وہ جو بچی سارا ہے وہ کہتی ہے کہ میں مالن کرتی ہوں شوک سے بلومن یعنی جو پھول بغیرہ ہیں ان ٹھیرے ان کو میں شوک سے مالن کرتی ہوں ٹھیک ہے مالن اور بسٹلن کے علاوہ ہاست دو نخ اندرے ہو بیس کہ تمہارے اور بھی کچھ ہو بیس ہے مشکلیں ہیں وہ کہتی ہے یا ہاں جی ہیں اس پیلے اوگ گرنے میت مائن کھات سے ان لیزے بیوش اس پیلے اوگ گرنے مجھے یعنی کہ شوک سے مجھے کھیلنا پسند ہے میت مائن کھات سے اپنی بلی کے ساتھ کیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے میں شوک سے اپنی بلی کے ساتھ کھیلتی ہوں ان لیزے بیوش اور میں کتابیں پڑتی ہوں لیزے بیوش اس کے ساتھ لیزے آئے گا نا یو نو دیٹ اس لیزے شپیلے ٹھیک ہے یہ ورگ پریزنٹ انسلل اس طرح کھنجوگیٹ ہوتا ہے یو نو دیٹ ٹھیک ہے اوکے تو اس کے دو ہوئی زور ہیں شپیلن کھات سے ان لیزے بیوش لیزے بیوش اس کا دوسرا ہوئی ہے ٹھیک ہے اوکے اچھا آگے ٹیچر کہتی ہے زی شون یعنی بہت اچھا لیزن زی لیزن زی آئینے گوٹھے گیوون ہائٹ کہ پڑھنا جو ہوتا ہے وہ ایک اچھی عادت ہے ٹھیک ہے لیزن اس آئینے گوٹھے گیوون ہائٹ کہ یہ پڑھنا شڑھنا جو ہوتا ہے کتابیں پڑھنا ایک اچھی عادت ہے ٹھیک ہے گیوون ہائٹ کا مطلب ہوتا ہے عادت حیبٹ ٹھیک ہے اور ویلشی بوخ لیس ٹو دو دین گیراد ٹھیک ہے ابھی اس وقت تم کو اسی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہو یا پڑھ رہی ہو ٹھیک ہے دوبارہ سنیں زی شون لیزن اسٹ آئین گوٹے گیوون ہائٹ کے پڑھنا جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے ویلشی بوخ لیس ٹو دین گیراد اور اس وقت تم کس کتاب کو پڑھ رہی ہو یا مطالعہ کر رہی ہو وہ کہتی ہے اس لیزن گیرادے میں اس وقت پڑھ رہی ہوں اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے اور یہ میری پسندیدہ کتاب ہے یہ میری پسندیدہ کتاب ہے آخری جملے میں جو ٹیچر ہے وہ کیا کہتی ہے اس کو دس اسٹ آئین ٹھولیس بوخ یہ ایک تو بڑی گریٹ بوک ہے یعنی زبردست کتاب ہے اچھی کتاب ہے دس اسٹ آئین ٹھولیس بوخ یہ ایک اچھی کتاب ہے اشحابے آل سکینڈ آخ گلیپٹ اشحابے اشحابے ایس یعنی اس آل سکینڈ آخ گلیپٹ یعنی جب میں بچی تھی تو میں بھی اس کو پسند کرتی تھی گلیپٹ لیبن ہے تو لیبن کو ہم اس کی جو پرفیکٹ فارم لیکھیں گے گلیپٹ ٹھیک ہے تو اشحابے ایس آل سکینڈ آخ گلیپٹ جب میں بھی بچی تھی تو اس کو پسند کرتی تھی دان کے شکریہ دس کے دومیت میر ایوبر ڈانی ہوبس گشپروخن میں تمہارے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے میرے ساتھ اپنے ہوبس کے بارے میں بات کی ٹھیک ہے آپ کو یہ پاتا ہے جو ڈی اے ڈبل ایس لکھا ہوئے یہاں پہ دس جو ہے یہ نیبن زارس ہے جب آپ اس کو لکھتے ہیں دو زارس کے درمیان میں ٹھیک ہے اس کو جوڑنے کے لیے دس لکھا ہے اب آپ دیکھیں ہاست جو ہے وہ آپ کو آخر پر لکھا ہونا ذرا آرہا ہے ٹھیک ہے جو پوزیشن ہے لکھنے کے زارس کی وہ چینج اٹھاتی ہے ٹھیک ہے نورملی یہ ہوتا ہے نا دو ہاست میت میر دو ہاست میت میر یوبر ڈانی ہوبس گشپروخن نورملی یہ زارس بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب دس آئے گا درمیان میں ٹھیک ہے پلیز نوٹی ریز دس اور اب نوٹ کریں اور آخر پہ ہاست جو ہے وہ آخر میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ زارس آگے کہتی زارہ تینکیو وری مچ ٹھیک ہے تو یہ ہی کنورسیشن تھی اگر اس طرح کے ملا جو دیالو پر آپ کو آجائے آپ کے پارٹنر کو پارٹنرین کو کہا جائے کہ بھی اب بات کریں اپنے ہوبیز کی اوپر تو آپ کس طرح بات کریں گے اس طرح آپ آپس میں باتشیت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so this conversation can be will be very helpful you to to improve your to learn this thail dry of shepraishan so thank you very much and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos have a nice time and take care to your friends